اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امیدہ خیر آفیہ سے ہوں گے آج شام سوشل میڈیا پر ایک جو بہت بڑا ایشو بہت بڑا پنگا کریئٹ ہوا ہے جس کو لے کے پوری دنیا پریشان ہے وہ یہ ہے کہ سوشل سورسز جو فیس بک کے انڈر ہیں میسینجر واتس اپ انسٹاگرام پلس میں خود فیس بک بھی شامل ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت اس پر بین لگ چکا ہے کافی دوست اس چیز کو لے کے پریشان تھے کسی کا شام سے میسیج نہیں جا رہا واتس اپ پہ کسی کا میسینجر نہیں چل رہا کسی کا واتس اپ نہیں کھل رہا تھا کسی کا فیس بک نہیں چل رہا وہ یہ سوچ رہتے شاید کئی میرا خراب ہو گیا ہے یا کئی ہمارے نیٹ میں پرابلم ہو گیا ہے تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک فیس بک کمپنی کی طرف سے ان کے ایک نظام میں ایک ٹیکنے کی خرابی جو ہے وہ لاحق ہوئی ہے جو کہ خود فیس بک نے بھی آپ لوگ ملاحظہ کریں گے سوشل سورسز پہ بتایا ہے کافی جگہوں پہ فیس بک پہ بھی یہی لکھا ہوا رہا ہے کہ کسی ٹیکنے کی خرابی کی وجہ سے ان کا یہ نظام معتل ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی اس میں دقیق مرائل سے ان کی نظارت میں چل رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں ان کو وہ بحال کر دیں گے تو دوستو یہ ایک ایسی خرابی ہے جو پوری دنیا میں وہی ہے اس کو لے کہ کافی لوگ پریشان ہیں تو سوچا سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو دوستو یہ نظام ایک نہ فقط آپ کے ساتھ پرابلم ہے نہ آپ کے موبائل میں کوئی پرابلم ہے نہ آپ کے واتس اپ نہ آپ کے فیس بک کے ساتھ پرابلم ہے نہ ہی ایسا کچھ ایشو ہے کہ فقط آپ کی کنٹری پاکستان اراک یا کسی جگہ پر پابندی ہے بلکہ یہ ایشو جو ہے پوری دنیا لیول پر کریٹ ہو چکا ہے فیس بک واتس اپ میسینجر اور انسٹاگرام پر پوری دنیا لیول پر ان کا نظام معطل ہو چکا ہے جو کہ کچھ ہی دیر بعد فیس بک کے نئے اعلان کے ساتھ شروع ہو جائے گا بحال ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو آپ لو جن کو علم نہیں ہیں جیسے کہ مجھے بھی شروع میں پتا نہیں تھا تو میں نے بھی سوشل میڈیا پر جب سرچ کیا مطلب یوٹیوب پر سرچ کیا میں نے گوگل پر بھی سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ نظام فیس بک کا پوری دنیا لیول وائل لیول پر خراب ہو چکا ہے جو کہ فیس بک اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت ان کا کام جاری ہے اور یہ تھوڑے ہی دیر بعد اپنا اوفیشل بیان جاری کر کے اور بتائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہوا تھا اور کیا پرابلم کریئٹ ہوئی تھی تو دوستو میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگ گئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو پتا چل جائے